دو ہزار تیس کے بارے میں نابینہ نجومی خاتون بابا وانگا کی خطرناک پیشنگوئی سامنے آئی تھی جس میں بابا وانگا کا کہنا تھا کہ زمین اپنا مکمل مدار دو ہزار تیس میں تبدیل کر سکتی ہے ناظرین آپ جانتے ہیں مدار تبدیل کرنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کسی بڑے پیمانے کی تباہی زلزلہ یا سلاب کی صورت میں پیش آ سکتی ہے پچھلے کئی دنوں سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں جو مسلسل روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی شہر میں محسوس کیے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے کہ سائنس اور قرآن کریم اور آحادیث کی روشنی میں زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور آل موٹیفکیشنز بھی آن کر لیجئے تاکہ دنیا اور اسلام کی تمام تر معلومات آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ قرآن کریم کی سورہ روم میں ارشاد باری طالع ہے لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خوشکی اور تڑی میں فساد پھیلا تاکہ انہوں نے جو کام کیے اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے شاید وہ باز آ جائیں یعنی دنیا میں جو عام مصیبتیں لوگوں پر آتی ہیں مثال کے طور پر کہت وبائیں زلزلے اور ظالموں کا تسلط ان سب کا سبب یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی کرتا ہے جس وجہ سے اس طرح کے ناغھانی آفات آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے زلزلے کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس وجہ سے آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب زنا سوج شراب عام ہو جائے لوگوں کا گانے بجانے کو اپنا مشغلہ بنا لیا جائے اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے کا عمل بند کر دیا جائے لوگوں کا ان کے برے عمال کو صرف کرنا ہی نہیں بلکہ انہیں جائز اور وقت کی ضرورت سمجھنے لگنا زلزلے آنے پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے لیکن موجودہ حالات جس طرف جا رہے ہیں فہاشی اور یانی کا عروج ہے زلزلوں کا ایک اور سبب یہ بھی ہے جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قدرت کو بدلنے کی کوشش کی جائے یعنی کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ کام کیے جائیں جیسا کہ بلندہ مارتیں تعمیر کرنا پہاڑوں کو تراش خراش کر چھوٹا کر دینا اور درختوں کو کارتے رہنا اسے قسم کی انوائرمنٹ کو خراب کرنے کی کوشش کرنا جو قدرت کے خلاف ہوں نیچر کے خلاف ہوں جیسا کہ آج کل کیا جا رہا ہے زمانے کو جدید بنانے کے لیے مختلف طریقوں سے جدت لائی جا رہی ہے بونجی امارتیں تیار کی جا رہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کو زمین کے اوپر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انسان اکڑ کر زمین پر چلتا ہے تو وہ زمین اس کو الڑ دیتی ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا جب اس کی غرور اور اکڑ کی وجہ سے اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے جب زمین اپنے بھونچال سے جنجور دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے عمال انہیں دکھائے جا سکیں جس میں ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھے گا ناظرین سائنسی اعتبار سے زرزلے کی جو بھی وجوہات پیش کی جائیں لیکن حقیقت میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب زرزلے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نرازگی ظاہر ہوتی ہے یہ خدا تعالیٰ کی نرازگی کی وجوہات ہیں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نراز ہوتا ہے تو انسان کو اس طرح سے جھنجوڑتا ہے کہ انسان جاگے اور دیکھے اپنے گناہوں پر توجہ کرے اور توبہ استغفار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے آنے والی مسئیبتوں کو ٹال دے لیکن ہوتا کیا ہے عموماً زندگی میں ہر شخص اس کو سائنسی اعتبار سے دیکھتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اللہ رب العزت کی نرازگی ظاہر ہوتی ہے جس طرح کی فہاشی اور اوریانی کا عروج ہے ہر طرف ایک نفسہ نفسی کا عالم ہے ہر شخص ایک ترقی اور اپنے آپ کی شہرت پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا رہا ہے گناہ سرعام ہے پچھلے زمانوں میں گناہ ہوتے تھے تو اس کو چھپایا جاتا تھا دنیا کو دکھانے سے ڈرتے تھے لوگ کہ کس طرح ہم دنیا کو زمانے کو بتائیں گے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہم سے یہ گناہ ہوا لیکن آج اپنے گناہ کو سرعام کر کے لوگ دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر پیسہ کمانے کی خاطر بے دھنگے انداز میں ہر کوئی ویڈیوز ڈال رہا ہے دو جوان نسل کے مستقبل کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے پڑھائی سے ہٹا کر بچوں کو اس طرف لائے جا رہا ہے کہ یہی کمائی کا اصل طریقہ ہے کمائی کا طریقہ حلال اور جائز طریقے سے بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ انسان اللہ رب العزت کی حدود کو توڑ کر گناہ کی طرف جا کر ہی کمائے گا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کی پاور کو اچھائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت کا عذاب ہماری طرف آئے اور زمین جنجوڑ کر ہمیں بتائے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا راستہ ترک کر دینا چاہیے تو ہمیں پہلے ہی اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر ڈال لینا چاہیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے پچھلی قوموں کی نافرمانیاں جب حد سے بڑھ جاتی تھی تو اللہ رب العزت کا عذاب آتا تھا قوم صفحہ حدستی سے مٹ جاتی تھی اتنی ایسی قومیں آئی اور گئی جن کا نام و نشان تک نہیں بچا لیکن ہم پر امت محمدی ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کا خاص کرن ہے کہ جس وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں وارننگ دے رہا ہے بار بار بتا رہا ہے کہ اپنے گناہوں کا راستہ ترک کر کے ہدایت کے راستے پر آ جائیں اس سے پہلے کہ ہم بھی کسی کہانی کا حصہ بن کر رہ جائیں ناظرین اگر سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو زمین کے کسی حصے میں آتشی گیسیں زیادہ مقدار میں جمع ہو جائیں تو وہ جگہ گیس کی شدت کی وجہ سے پھڑ پھڑانے لگتی ہے اور یہ پھڑ پھڑانے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک یہ گیس زمین کے دوسرے حصوں میں ادھر ادھر بکھر کر اس حصے میں بقدر ضرورت نہ رہ جائے جس حصے میں پھڑ پڑا ہٹ ہوتی ہے اتنی زمین کے اوپر زلزلہ محسوس ہوتا ہے دوسری وجہ آتش فشاں پہاڑ ہیں جب وہ پھڑتے ہیں تو ان کی وجہ سے زمین لرزنے لگتی ہے کاپنے لگتی ہے اور جس کی وجہ سے زمین پر تھر تھراہت یعنی زلزلہ محسوس کیا جا سکتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بابا وانگا کی یہ پیشن وہی غلط ثابت ہو اور اللہ رب العزت ہم پر کرم کرے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے ہمیں ہر قسم کے زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رکھے الہی آمین ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اصلاح امت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور آل نوٹفکیشنز بھی آن کیجئے تاکہ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ